سب بچے جوائن ہو جائیے پھر سٹارٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے سب بچے جوائے پھر سٹارٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے سب بچے ہوں ٹھیک ہے سب دیوالی میں آنے چلے گئے کیا کل کے بات چھٹی ہے آج تو کلاسز تھی گوڑ مارننگ ماہم گوڑ مارننگ بیٹا ہے گوڑ مارننگ ماہم گوڑ مارننگ آج تو کلاسز بلو سب بچوں کو لگاؤ فون دو منٹ میں جوائن کریں سب لوگ سب اپنے اپنے ڈپلیمان والے اپنے اپنے کلاسز کو میسیج کرو ابھی کے ابھی پٹا پڑ جائے گا پٹا پڑ جائے گا جب اوپر سے آرڈر آئے گا تو سب کو پٹا پڑ جائے گا بیٹا ابھی نہیں ہے آرڈر ٹھیک ہے میم نیوز میں تو آ چکی ہے ہاں میم نیوز میں تو آ چکی ہے آ گئی ہے تو بلائیں گے تب بلائیں گے بیٹا ہے جب بولیں گے تب تو بلائیں گے ہم کیسے بلالیں گے ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپر سے آرڈر آئے گا تو سب کے لئے آئے گا ٹھیک ہے 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 شکریہ 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 دونوں ملا کے پھر یہ آپ کا کوئیگولیشن ہوتا ہے کلٹنگ فرم ہوتا ہے فیبرین سے فیبرانوجین بنتا ہے یہاں سے ہمارا یہ ہو گیا تھا آپ کا ہے نا انٹرنسیگ بات بھی بتا دیا تھا انٹرنسیگ بات بھی بتا دیا تھا یہ میں آپ کو کل سارا دکھا دیا کلٹ ریٹیکشن بھی بتا دیا تھا کلٹ کیسے فرم ہوتا ہے تین سے چھے منٹ میں کلٹ فرم ہو جاتا ہے جب آپ بلٹ کو لیں گے اور آپ رکھ دیں گے ایک ٹیوب میں تو وہ پورا شرنگ ہو جائے گا اور کلٹ ہو جائے گا بلٹ پلیٹ لے سٹرائپ کر دیتا ہے اور بیسلز میں اگر کبھی کٹ جاتا ہے کوئی ناس کٹ گئی ہے تو وہاں پہ بھی تین سے چھے منٹ میں وہ بیسلز کو سکوڑ دیتا ہے شرنگ کر دینا مطلب بیسلز شکڑ جاتی ہیں اور پھر بلٹ رکن جاتا ہے تو یہ بھی پورا کام پلیٹ لےڈ پلیٹ لےڈ سٹرائپ کرتا ہے ٹھیک ہے دوریگ لٹ ریٹیکشن سرم سکویز روم دی سرم نکل جاتا اس سے آلاغ اوپر اب یہ ریلیز یہ بھی پتا دیا تھا کامہ ریلیز آف فائیبرین سب کو میوٹ کر چے کوئی بھی اپنا مائک ممیوٹ نہیں کرے گا کیونکہ ریلیز آفتا ہے کوئی روڈ سائد رہتے ہیں تو انکہ گاڑیوں کی آواز آتے رہتے ہیں آپ لوگ رستے میں ٹیبل کرتے کیا کرتے پتا نہیں ریلیز آف فائیبرین سٹیبلائزنگ فیکٹر کانٹریکٹیل پروٹین آف پلیٹلیٹس ایکٹیویٹر آن ایکسیلیٹر بائیو تھرومبین آن کٹائنز یہ آپ دیکھیں جب آپ بلڈ لیتے ہیں پورا پانچ ایمل دس ایمل بلڈ لے کے رکھتے ہیں اور آپ اس کو تھوڑے در کے لیے رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ بلڈ کلوٹ نیچے آدھے گھنٹے کے لیے کلوٹ نیچے بیٹھ جائے گا اور سرم اوپر سپریٹ ہو جائے گا آواز آرہی ہے ہلو ہماری ہے ہاں ٹھیک ہے ہماری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میتھڑ آف ہمارسٹاٹک فنکشن ٹس کون سے کون سے میتھڑ ہے جس سے آپ پتا لگا سکتے ہیں کہ بلڈنگ ڈیس آرڈر کون سے کون سے ٹھیک ہے تو تین میتھڑ بلڈنگ ٹائم کلوٹنگ ٹائم اور پرو تھوم مین ٹائم ٹھیک ہے تو بلڈنگ ٹائم کیا ہے مانچ پڑھیں گے what is bleeding time bleeding time that is definition time interval between the skin puncture and the spontaneous unaccessed stoppage of the bleeding bleeding time اس کو بولیں گے time interval آپ نے پنچر کیا skin puncture کرنا مطلب آپ نے انگلی میں آپ نے اس کو ساف کرا اور یہاں پہ آپ نے پنچر کیا اس کو finger کو اس finger کو پنچ کرنے کے باد میں پنچر کرنے کے باد میں کتنی دیر تک کے بلڈ اپنے آپ پاتے رہتا ہے وہ ٹائم نوٹ کرنا پڑتا that is called bleeding time سمجھ میں آیا ٹھیک ہے اس کو کہتے bleeding time اور اس کا test ہوتا ہے اس کو test کرنے کے لیے آپ کو laboratory میں جواب کرتے that is called dukes method یا other method is IV bleeding time method normal bleeding time میں اس کا ایک سے 5 minute جب آپ لیبورٹری میں آئیں گے آپ کو کرا جائے گا آپ کو filter paper دیا جائے گا filter paper سمجھ میں آتا round circle کر white filter paper اور آپ جب آپ یہاں پہ صاف کر کے پنچ کرتے ہیں پھر 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 جب تک اس میں پھر blood have to note the time and you have to note the time at the last also when you have completed when you have completed to 1 minute normal time 5 minute normal time bleeding time so that is one to five minutes bleeding time ھیک experiment to bleeding time is لی جاتا ہے کہ جس کئی بار ڈاکٹر پاس جاتا ہو کسی transportation ہوتا ہے بہت موسیقی کمیں protecting kilometer to see's plotting time plotting time میں آپ کو no definition putting time up plotting time yeah bleeding کے بعد میں close are blood yeah so that is definition مح optics ق reflector perspective between the entry of blood into glass capillary tube or answer and formation of the fibrillar فberہ وقت رہا ہے یہ جو رائٹھ ہر کوئی چیز کرنے cama ہوتا ہے اس کے لئے اس لج magnificent ھائد weaisت نام ہوتا ہے وائٹس تجونا ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک باریک ٹیوب ہوتی ہے پتلی والی باریک ٹیوب ہوتی ہے وہ ٹیوب آپ کو لینا ہوتا ہے ایک دم باریک ہوتی ہے اور وہ کانچ کی ٹیوب ہوتی ہے وہ کانچ کی ٹیوب میں آپ کو بلڈ لے کے بھر دینا ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے آپ کو بلڈ بھرنے کے بعد میں وہ کانچ کی ٹیوب میں سے آپ کو شیک کرنا پڑتا ہے اسے دیرے دیرے ہیرانا پڑتا ہے جب وہ بلڈ فلو ہونا رک جاتا ہے موو ہونا تو آپ کو سمجھنا چاہتا ہے اس میں کلوٹنگ بننے لگے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو وہ کلوٹنگ کے لئے بلٹ کو توڑنا پڑتا ہے کانچ کی تیوب کو توڑنا پڑتا ہے وہ بریکے بل ہوتی ہے وہ بہت پتلی ہوتی ہے باریک ہوتی ہے جیسے دھاگا ہوتا ہے نا اس ٹائب سے دھاگے سے تھوڑی موٹی موٹا والا دھاگا ہوتا ہے اس ٹائب کی پتلی کیا بلٹ بھرنے کے بعد میں ایک ملٹ تک کے آپ پہلے جب تک کہ وہ بلٹ فلو ہو ہونا روک جائے اس کے بعد آپ کو اس کو بریک کرنا چاہلو پڑتا ہے بریک کرو گے تو اس میں ایک تھریڈ بن جاتا ہے تھریڈ that is called fibrin thread مطلب بلٹ بن گیا تو بلٹ لینے کے ساتھ میں آپ کو ٹائم نوٹ کرنا پڑتا ہے اور جتنے دیر میں کلوٹ بنا وہ ٹائم آپ کو نوٹ کرنا پڑتا ہے اور اس ٹائم کو آپ کو انٹری کرنی پڑتی ہے بلٹ کلوٹنگ ٹائم ٹھیک ہے اس کو آپ کو کلوٹنگ ٹائم کے نام سے دینا پڑتا ہے سمجھ میں آیا ہے तرہ پڑت Homeland آپ کو بلڈنگ ٹائم بھی سنجھ میں آگیا بلڈنگ ٹائم میں پنچر کر دو اور اس کا نوٹ کرو ٹائم ڈاٹ لیتا جاؤ اس کا filter paper پہ جب بلڈنگ آنا رکھ جاتا ہے ترہ پڑتوں کا بلڈنگ ٹائم وہ ایک سے پانچ منٹ تک ہے اور جو ٹائم میں وہ ٹین سے چھ windshield تک ہے سمجھ میں آگیا ٹائم कی لئے پتلی والی بھاریک ٹیوب ہوتی ہے آپ آئیں گے جب لیورٹری میں آپ کو دکھایا جائے گا اور سکھایا جائے گا ٹھیک ہے that is clotting time what is prothombin time prothombin time is 15 to 20 minute 20 second اس کا normal ہے 15 to 20 second میں prothombin time clinical significance bleeding tendency occurs below 20% normal plasma prothombin is 30 to 40 mg per dl low prothombin suggest vitamin k deficiency and liver and bilari diseases اگر prothombin time come ہے اس کا مطلب vitamin k deficiency ہے جو آپ کے لئے clotting کے لئے ضروری ہوتا ہے اور liver میں کوئی problem ہے liver and bilari diseases ہے کوئی and prolong suggest deficiency of factor 2nd factor 5 factor 7 and factor 10 اگر prolong the prothombin time اس سے normal سے زیادہ آرہا 15 to 20 second اس کا normal time ہے اگر 15 to 20 second سے زیادہ آرہا ہے اس کا مطلب اس کو deficiency of factor 2nd بھی ہو سکتا ہے 5 بھی ہو سکتا ہے 7 بھی یا پھر 10 بھی these are the prothombin time کا test اب disorder of coagulation disorder of coagulation بتلاب coagulating ہونے میں کوئی problem آرہی coagulation ہونے میں کوئی تکلیف آتی ہے جیسے coagulation کا time میں آپ نے پڑھا ابھی 3 سے 6 منٹ 3 سے 6 منٹ کے بدلے اگر کسی کا bleeding time clot ہی نہیں ہو رہا 10 منٹ 5 منٹ تک bleeding آتے رہی ختم نہیں ہو رہا کئی مار لگنے ایک بعد آپ blood دبا رہے ہو تو بند نہیں ہو رہا بلڈ تو that is called disorder of coagulation آپ کا coagulation time برابن نہیں ہے اب اس میں کون سے factor responsible اب نے ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کل 13 factors جو responsible ہے تو defective blood clotting اگر ہے clot نہیں ہو رہا بلڈ مار نگنے کے بعد میں بلڈ بہتا ہی جاتا ہے خون بہتا ہی جاتا ہے تو کیا deficiency ہوتی ہے تو deficiency of clotting factor کونسی کونسی deficiency ہوتی ہے اس میں factor 1 factor 2 factor 5 factor 8 factor 9 factor 10 یہ سارے factors ہیں جو bleeding کے لئے responsible clotting کے لئے اگر یہ factors میں کوئی problem ہے تو آپ کا clotting ٹھیک سے نہیں ہوگا آپ کا blood ڈھوکے گا نہیں بہتا رہے گا now deficiency of vitamin k or deficiency of vitamin k بھی جس کو ہوتا ہے اس کا bleeding بہتا رہتا clotting اس کا براور سے اس سمجھے نہیں ہوتا ھیک 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 ہوتا ہے اور پاپیورا اندر کے اندر بھی clot ہو جاتا ہے اس میں اور ثرمبویسس ہو جاتا ہے پلیٹلیٹ کا زیادہ ہو جانا that is called پلیٹلیٹ تپچر ہو جاتا ہے that is called ثرمبویسس یہ disorder of coagulation ہے آپ کا now what is پاپیورا پاپل کلر پیترچل ہمورجس and بروس in the skin یہ آپ کو کہیں مار لگ جاتی ہے جب آپ گر جاتے ہو تو یہاں پہ نیل پڑ جاتی ہے بلیڈ بہار نہیں آتا لیکن اندر ہی رہ جاتا ہے نیلا کلر کا دھبا پڑ جاتا ہے that is called پاپیورا آپ کبھی بلیڈنگ آپ بوٹل لگانے جاتے ہو تو یہاں پہ کئی بار نیل پڑ جاتی ہے باقی لوگوں کو آرہی ہے نہیں کو نیل پڑ جاتی نیل ہم چل یہ کوئی بات نہیں میں بول رہی ہوں جو س بول رہ ہوں ٹھیک ہے پاپیورا جو ہے پاپیورا میں جو دی پاپل کلر پیچ جاتا پوپل کلر پچ ج leng کلر کی نیل پڑھ جاتا ہے آپ کبھی گر جاتا ہے تو یہاں پہ جیسے نیل پڑھ جاتی ہے نیلا کلر ہو جاتا ہے اس کا مطلب بلیڈنگ تو ہوا لیکن بہار نہیں نکلا وہ اندر سکن کے اندر بلیڈنگ ہو کے رک گیا ٹھیک ہے تو پوپل کلر پیچ جدے جامنی کلر کے نیل پڑھ جاتے ہیں نیلا پڑھ جاتا ہے یہاں پہ بلیڈنگ لگا آپ بوٹل لگاتے ہو جب یہاں سے بلیڈ لیتے ہیں یا تو نیل پڑھ جاتی کئی بار تو پھر اندر بھی بلیڈنگ ہو جاتی ہے اندر ربچر ہو جاتا ہے تو اندر اس کال پاپیورا پاپر کلرڈ پیچیجل ہیموریجز اینڈروسز اندر سکن کریکٹرائز بائی سپونٹینیوز ہیموریجز بینیت دا سکن سکن کے اندر اس میں ہیموریج ہو جاتا ہے بلیڈ تو نکلتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے لیکن سکن کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے باہر بلیڈ نہیں آ پایا میوکس میمبرین اور انٹرنل آرگنز اور میوکس میمبرین میں اس میں سے نکل جاتے ہیں سکن کے اندر یا انٹرنل آرگن میں اندر کئی بلیڈنگ ہو جاتے ہیں کیپیلری ابنورمیلٹی اس کا مطلب ہے کیپیلری ابنورمیلٹی ہے اس سے لیے ٹائپس اس کے ہیں پرائیمری آئیڈوپیتھیک کنجنائٹل اور ہیلیڈیٹری سینین چیلرن زیادہ بچوں میں بہت بار ہوتا ہے اور سیکنڈری اس سیمٹومیٹک دیس ایلرگیز انفیکشنز ڈرگز اور کینسر کسی چیز کو انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے ڈرگز کی ایلرگز ہوتا ہے ڈرگز لینے سے ہوتا ہے کینسر وغیرے میں بھی ایسا ہوتا ہے نیلے نیلے دبے سارے سریر میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے اگر انٹی کوگلنٹ ہمارے بڑی میں نیچرل انٹی کوگلنٹ ہوتا ہے جس سے ہمارا بلڈ برابر بہتے رہتا ہے بڑنا کلوٹ ہو جائے گا بلڈ میں تو اندر کلوٹنگ ہوگا تو پیشنٹ کو پریشانہ ہوگی اس لئے نیچرل انٹی کوگلنٹ ہماری بلڈ میں ہوتا ہے جس سے ہمارا بلڈ برابر فلو ہوتے رہتا ہے آپ دیکھتے نا پورا بلڈ سرکلیشن میں بلڈ is circulated from heart to all parts of the body ہلو اب آ رہی ہے पॉलत आपको टेस्ट करने ह Ой के रही अथ होता है तो इस masa एंटिए फॉकलेंट नहीं वांट होता है जिसके कारणे हमारे बाडिये بلڈ سرکلیشن باقاعدہ ہوتے رہتا ہے اس میں کبھی کبھی روک جاتی ہے آواز آتے آتے اچھا ٹھیک ہے تو ہمارے باڈی میں ابھی نیٹ وک کا پرابلم ہوگا بیٹا تمہارے وہاں بھی ہو سکتا ہے نیٹ وک کا پروڈبلم ہے نا تو نیچل انٹی کو جلنٹھے پیرن جو ہی ہپارین ہوتا ہے انٹی تھرومبین ہوتا ہے اور ہپایرن کو فیکٹرز ہوتا ہے ہمارے بلڈ میں ہوتے ہیں ڈالٹھے پیرن میں ہوتا ہے ہمارے بلڈ کو گھنے سے اندر کے اندر اگر ہمارے باڈی میں خلال ہوگا تو کبھی بھی ہمارے پروڈبلم آ سکتے ہیں اسی لئے وہ خلال ٹھیک ہے ہمارے باڈی میں ہوتا ہے جب کسی کو بلوکیج ہو جاتا ہے آپ لوگ کو ڈاکٹر بولتا ہے اس کو ہرٹ میں بلوکیج آگیا ہے یہ ہو گیا تو ان کو انٹی ہپیرین کو لیا دی جاتی ہے ہرٹ اٹیک والے پیشنٹ کو تاکہ ان کا بلڈ برابر فلو ہوتا رہے بلوکیج نہ ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے انٹیکوکلنٹس یوز کرتے ہیں یہ نیچرل انٹیکوکلنٹ ہمارے باڈی میں ہوتے ہیں ہپیرین ناو سنتھٹک انٹیکوکلنٹ جو آٹیفیشیل انٹیکوکلنٹ ہوتا جو ہم یوز کرتے ہیں that is vitamin K antagonist combinant derivatives disomerol warfarin phenynoiodin phenyderan nukomeran ٹھیک ہے یہ vitamin K کے جو ہے انٹیکوکلنٹ جو یوز کرتے ہیں and removing C ہے that is calcium iron from the blood اس کے لئے sodium citrate use کرتے ہیں sodium oxylate and sodium EDTA ڈیٹی ایڈیٹی 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 ایڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ calcium remove کرنے کے لئے natural anticoagulant تو نہیں use کرتے ہیں لیکن ہم synthetic anticoagulant use کرتے ہیں بھار blood آپ لیتے ہو blood ایک tube میں لیتے ہیں blood آپ جب hospital میں testing کرتے ہیں laboratory میں test کرتے ہیں تو blood clot نہیں ہونا چاہے کئی test کے لئے آپ کو plasma چیہ پڑتا کئی test کے لئے آپ کو whole blood چیہ پڑتا تو اس کے لئے anticoagulant آپ کو head کرنا پڑتا ہے تو یہ synthetic sodium citrate sodium oxylate یہ EDTA بغیرہ آپ کو use کرنا پڑ these are the synthetic anticoagulant مطلب artificial anticoagulant اور snake venum بھی use ہوتا ہے snake venum مطلب snake کا جہر یہ fabronogenopenia اس کو بولتے ہیں یہ روکتا ہے blood clotting کے لئے اور cold آپ اگر کسی کو مار لگ جائے تو آپ اس کو بڑھ رکھ دیجئے تو روک جائے گا پاس سے دس دگری سنٹیگری تھنڈا کر دیجئے وہاں کا area تو بلیڈنگ روک جاتی ہے کئی مار لگ جائے تو آپ بلڈ بہرہ بہت جاتا تو بلڈ بڑھ رکھ دیجئے تو وہاں بلڈنگ روک جاتی ہے سمجھ میں تو یہ anticoagulant کا کام کٹتا ہے بڑھ cold sponging ٹھیک ہے thank you تو یہ ہمارے سارا آج کا تھا جو آپ کا bleeding disorder کے بارے میں آپ کا complete ہوا آپ کو سمجھ میں آیا hello ہاں 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 بلو انوالا میں پینچو بلیڈنگ ٹائم بولتا ہے پہلا میں نے بتایا بلیڈنگ دوسرا بیٹی بیٹی سیٹی بیٹی مطلع بلیڈنگ ٹائم بیٹی مطلع بلیڈنگ ٹائم سمجھ میں آیا یہ تین ٹیس بلیڈنگ ڈیس آرڈر کے لئے جاتی ہیں جو لیبارٹری میں بلیڈنگ ٹائم بلیڈنگ کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا بلیڈنگ ٹائم کیسے کرتے ہیں بتاؤ کوئی بلیڈنگ پہلے ایک سرینج کو میں اپنے بتاؤ چباتے ہیں اس کو میں پیپر سے بولا تھا میں آپ نے صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا سمپل آپ کا ایکسپریمنٹ ہے اس کا پیپر لینا ہے اور آپ کو پیپر کو وائپ کرنا آپ پیپ سپلیڈ سوپ سپلیڈ 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 سوپ سپلیڈ سوپ سپلیڈ سوپ سوپ اس کے بار لیجئے 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 آپ کو الگ لینا پڑتا ہے سب الگ لینا لینا ہر پیشنٹ کے لئے لینا ہے لینا آتا ہے clear اور آپ اس سے اس کو پرک کریے بہت جوڑ سے دھککہ مارتے حلکے سے ٹچ کرتے اور پہلا آپ اس کو جیسے آپ نے پرک کرا تبی کے تبی آپ کو اس کی ریڈنگ نوٹ کرنی ہوتی آپ کتے بجے آپ چالو کر رہا اس کا ٹائمن نوٹ کر لیجئے جیسے آپ 10 بجے اس کو پرک رہا سیکنڈ والی بہت چالو کر دیجئے اور کتے منٹ اس کو لگ نکال 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 آپ سے کب تک بہر رہا وہ آپ کو فیلٹر پیپر میں تچ کر کر دیکھ ہے اور جب بلڈ رکھ جاتا آنا بند ہو گیا اس کا مطلب بلیڈنگ ٹائم رک گیا بلیڈنگ رک گیا تو وہ ٹائم آپ نوٹ کر لیجئے پنچ کرنے کا ٹائم نوٹ کر اور بلیڈ ڈھک نے کا ٹائم نوٹ کر سمجھ می آیا کوئی بتائے گا مجھے ابھی میں نے کیا بتایا بولو پہلے فنگر کو سپس سوپ سمم تم نے بتائے تم نے تو ابھی بتائے دوسرا کوئی بولو تم نے بولا تھا نا کوئی دوسرا بولے گا بولو جیسے بولے لیتے سوپ کر لیتے اس کے بعد میں پین نہیں ہے وہ لین سیٹ بولتے اس کو چھو بولتے جتنا بلیڈنگ بلیڈنگ جب چھو بلیڈنگ ٹائم دیکھتے ہیں کتنا ٹائم تک تک بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ دیکھ نی چھو بولتے لین سیٹ لین سیٹ یا پھر نیڈل دیس پوزل نیڈل آتی لین سیٹ بولتے تو لین سیٹ سے آپ کو پرک کرنا پڑتا پرک کرنا اس کو کیا کہتا پرک کرنا ہے پرک کرنے کے بعد آپ ٹائم نوٹ کرنا جیسے آپ نے پرک کرنا آپ کو ٹائم نوٹ کرنا ہے ٹائم نوٹ کرنے کے باد میں آپ کو بلد رک رہا ہے تب تک آپ اس کو ٹچ کرتا جائے جائے پھر تیسرا چھوٹے 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 پورا ختم ہو جائے بلد آنا بند ہو جائے گا اور آپ کو ٹائم نوٹ کرنا اس پھیک چھوٹے 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 بلد بھر جاتا ہے اور دو منٹ تک کہ آپ کو اس کو موو کرنا پڑتا ہے شیخ بلیڈ موو ہونا رک گیا تب آپ اس کو توڑنا چاہلو کریں گے ٹھیک ہے مطلب رک گیا مطلب اب اس کا کلوٹنگ چاہلو ہو سکتا ہے تو کلوٹنگ چاہلو ہونے کے لیے آپ کو اس کو توڑ توڑ کے دیکھنا ہے اسے پتلا ہوتا ہے ناجک کیوب ہوتی ہے حرام سے توڑ جاتا ہے چھٹا چھٹا سا تکڑا توڑنا ہے تکڑا توڑ ہوگے تو آپ کو دیکھے گا تو آپ کو ٹائم نوٹ کرنا ہے اگر آپ کا ٹائم آ کے جسے اس کا ٹائم ہے تین سے لے کے چھے منٹ تک ہے یا نو منٹ تک ہے تو تین سے چھے منٹ تک ہے آپ اس کو ٹائم کو آپ کو نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور that is called clotting time یعنی clot کب بن جاتا فائبرن تھریڈ کب بن جاتا وہ ٹائم آپ کو نوٹ کرنا پڑتا پہلے پنچنگ والا ٹائم نوٹ کر لیجے بھرنے کا کیپیلری ٹیوب کا بھرنے والا اور پھر آپ کا ٹائم کا ٹائم نوٹ کر لیجے کتنے ٹائم پہ وہ ٹائم ہوا سمجھ میں آیا آپ کو ہن بتائے گا آپ کو ہن بتائے گا بولو بولو کو ہن بول رہا ہے بولو ہلو ہاں بولو یو جس میں پہلے ہیں بھلے ہیں بلڑ کو لیں گے اور پہلوں میں بھرنے والا اس کو میں سو کریں گے اگر وہ آگے جاسے ہیں تو پہنے والا و بلڑ تو ہم اس کو تھوڑا 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 دیکھ لیں گے اور ٹائم نوٹ کر لیں گے کیتنی دیر میں بلڈ کلوڑ ہوا ہم صحیح ہے اور کوئی بتائے گا اور کون بولے گا ایک ہی بتا سکا اور کوئی نہیں بتا سک رہا بولو اور کون بول رہا بھائی اور کون بول رہا بھائی دیکھنے مجھے آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہو یا سو رہے ہو بیٹھ کے آرام سلائیڈ بند کر کے سو رہے ہیں کئی لوگ تو اس طر پر لیٹے ہوئے ہیں ایسے کلاس اٹینڈ کی جاتے ہیں سوتے سوتے مام جب تک کاملوٹ جو نہیں بنے گا تب تک اسے شیک کرنا آگا ہاں شیک کرنا ہے دیرہ دیرہ جوڑ جوڑ سے نہیں ہلکا ساں مام جب تک کرنا ہوتا ہے اسے اٹینڈ کر کے دیکھنا پڑتا ہے ہے مطلب بلڈ مطلب بلڈ فلو ہو رہا ہے مطلب جب تک بلڈ فلو ہو رہا ہے تب تک متEd جب بلڈ فلو ہونا اس کا روک جائے گا پھر آپ کو اس کو بریک کو توڑنا ہے تب آپ کو توڑنا ہے اس کو باریک باریک تکڑے تکڑے چھوٹا چھوٹا اور اہاں 30 سیکنڈ میں ایک توڑنا ہے پھر 30 سیکنڈ میں ایک توڑنا ہے ایجا تھوڑا تھوڑا 30 سیکنڈ میں آپ کو توڑ توڑ کے دیکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے باقی لوگ بھی آؤ آن لائن آؤ دیکھوں میں جرہا attendance attendance لے لو تم لوگ بملت بچے اپنے اپنے class کے attendance لو وہ filter کر رہو اوپر آتا ہے filter کا option اس میں جو بھی لے رہا ہے بندہ کون لے رہا ہے DMLT کا کون لے رہا ہے DMLT کا attendance کون لے رہا ہے بولو پتا نہیں چلتا مم کون لے رہا ہے مم تو پتا نہیں مم اس کے پہلے کس نے لے کے بھیجی تم مجھے DMLT کے attendance Jacinto ہاں تو گلرہ کون لے رہا ہے ایس сохранım میں نے اوال کی بھیجی تھی بھیجی اچھا اوٹی کہ بھیجی تھی سب بھیجی اسک strong اچھاisation سمجھ میں آیا نہیں آیا ہج کا ٹاپک سمجھ میں آیا مجھے بولو بولو کیا ٹاپک کیا ہے میں جو آپ ملے جو آپ کو ہمیں پڑھا ہے اس کا سبجیکٹ میں کیا ہوگا میرا کلینیکل ہیمیٹرولوجی ہے بلڈ آپ کی کلینیکل ہیمیٹرولوجی ہاں بلڈ کا ہی ہے بلیڈی رسولر ہیمیٹرولوجی کلینیکل ہیمیٹرولوجی جو آپ نے ویڈیو اپنے ویڈیو بنا لے اپنی ہاں بنا لو ڈی ایم ایلٹی والے اپنے بنا لو اس کے ساب سے باقی سبجیکٹ والوں کو آپ کو اپکے ٹیچرز کا گھر آپ کے ٹاپک میں ہے میں جو آپ کو باقی لوگوں کا معلوم نہیں ہے آپ کے سیلیبس میں یہ ہے یا نہیں ہے مجھے آپ کا نہیں پتہ لیکن آپ اپنے جو آپ کے کوڈینٹرز ہیں یا جو آپ ان سے پوچھ لیجے ڈی ایم ایلٹی کا تو مجھے مالوں میں تو ڈی ایم ایلٹی والوں کو تو بنا موسیقی 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 موسیقی